جمہو سمارٹ سیٹی میں تبدیل ہو رہا ہے اور اب ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے کہ آنے والے سمیں میں اور جلد ہی اس طرح کے چلان بھی آپ کو ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے جس میں یدی آپ کسی طرح کی ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں تو چلان ڈیجیٹل طریقے سے آپ تک پہنچ جائیں گے اور آپ نے ڈیجیٹل طریقے سے ہی اس چلان کا بکتان بھی کرنا ہے لیکن آپ کو ایسے ادھارن بھی ضرور پیش کر دیں گے جس میں آپ کو دو بار ضرور سوچنا ہوگا کہ آپ ان ٹریفک چلان کا بکتان کریں یا نہ کریں ہمارے ساتھ پیڑت موجود ہے انیل کوڈی جین کا نام ہے آخر ان کے ساتھ کس طرح کا یہ گھٹنا ہوئی ہے کس وجہ سے انہیں دو بار وچار کرنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ٹریفک پولیس دوارہ دیا گیا چلان یہ بھرے یا نہ بھرے انیل جی کیا ہوا ہے پورا واقعے بتائیں گے سر میرے کو آیا تھا چلان ایس ایم ایس کے تھو ٹریفک کا ٹریفک کا تو میں نے جب دھیان سے پڑا تو میرے دیکھا کہ چلان جو ہے میرے کو سرنگر میں ہوا اور سرنگر میں نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سرنگر میں نے کبھی زندگی میں چلان نہیں دیکھا گیا ہی نہیں تو چلان ہونے کا چانس ہی نہیں تھا چلان تھا رانگ پارکنگ کا تو جب میں نے دھیان سے اس چلان کو کھول کے دیکھا پورا پڑا تو چلان میں ہے گاڑی ہے اس پہ نمبر میرا لگا ہوا ہے میری گاڑی کا نمبر ہے صرف کلر ڈیفرنس ہے میری گاڑی جو ہے گری کلر کی ہے اور وہ گاڑی جو ہے وائٹ کلر کی ہے اور باقی نام میرا ہے اڈریس میرا ہے فادرز نیم میرا ہے سارا کچھ میرا ہے ڈیٹیل ساری میری ہے تو آپ کو کیسے شک ہوا کہ یہ ٹریفک پولیس کا ہے یا کوئی ہو رہا ہے سر اس ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹریفک پولیس ہے اور لوکیشن بھی اس کی جو ہے آفیس نیم بھی دیا ہوا ہے سرنگر کا ہے تو جب سرنگر میں زندگی میں کبھی نہیں گاڑی لے کے چھوڑو میں بس میں بھی کبھی نہیں گیا تو اس پہلے جب آپ کو ایسے میس آیا آپ نے دیکھا کہ آپ کا شرنگر میں چلان ہو گیا رونگ پارکنگ آپ نے کیا کیا میں سب سے پہلے ٹریفک والوں کے پاس گیا تو ان کو پورا چلان پڑھا پڑھایا تو انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے آپ ڈی ڈی آئی سے ملو جو تھری سٹار ہوتا ہے تو میں آیا جیول آیا یہاں پہ وہ کھڑے تھے تو میں نے ان کو دکھایا تو ان کو دکھانے کے بعد انہوں نے کہا ہاں کی لائن میں جاؤ پھر میں لائن میں گیا جہاں گاڑیاں سیز کر کے لے کے جاتے ہیں ان کو دکھایا تو وہ کہتے آپ پلیس ٹیشن جاؤ اور وہاں جا کے جو ہے اس کی ایف آئی آر کراؤ تو میں آج گیا تھا پلیس ٹیشن یہ اپنے سامنے والے بیروس میں تو وہاں جو ایسے چو صاحب تھے ان کو ساری بات سمجھائی تو انہوں نے اپنے ہاں فون نکال کے میرے کو بتایا کہتے دیکھ میرے بھی چلان کٹا ہوا اور دلی میں کٹا ہوا اور میں زندگی میں کبھی دلی نہیں گیا ہوا تو ایسے چو صاحب کا بھی چلان کٹا ہوا وہ بھی دلی میں اور وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی دلی دیکھا بھی نہیں اچھا آپ کو یہ شک کب ہوا کہ یہ بھی مدھا کہ یہ ٹریفک پولیس دوارہ نہیں بھیجا گیا ہے کوئی سر اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹریفک پولیس دوارہ بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا میرا concern یہ پانسو روپے کی دکت نہیں ہے وہ تو نارمل کوئی بھی بھر دے گا کہ نارمل چلان ہے بھر دیتے ہیں لیکن دکت یہ اگر گاڑی کا نمبر میرے والا ہے کل کو اس گاڑی سے کوئی مس ہیپننگ ہو جاتی ہے کئی بام پھوٹ جاتا یا درگ کیس میں یا کسی بھی کیس میں اندر ہوتی ہے تو پولیس والے آکے میرے کو پکڑیں گے میرا concern یہ ہے کہ اس گاڑی کو trace کیا جائے کہ وہ گاڑی ہے کہاں اور کون چلا رہا ہے اور فیک نمبر اس میں آیا تو آیا کہاں سے کیونکہ بینا گاڑی کے نمبر پلیٹ اس میں کیسے لگے گی صرف نمبر پلیٹ تو نہیں ہے گاڑی بھی دکھ رہی ہے اور white color کی گاڑی ہے اور ہے بھی alto میری گاڑی بھی alto تو یہ کیسے possible ہے کہ ایک ہی نمبر کی دو گاڑیاں اور address میرا phone نمبر میرا سارا کچھ میرا معاملہ میں آسانی سب کو سمجھاتا ہوں کہ انیل کوڈی جی کو ایک ایسے میں ساتھا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا traffic police دوارہ چلان کیا گیا ہے کیونکہ اپنے شرنگر میں اپنی گاڑی جو ہے وہ غلط پارک کی ہے اب گاڑی کا جو details ہیں وہ بلکل انیل کوڈی جی کے پاس جو اپنی گاڑی ہے اس کی details کے مطابق ہے گاڑی جو ہے جو دکھائی گئی ہے وہ بھی alto car ہے نمبر بھی سیم ہے detail ان کی ساری اس میں سیم آ رہی ہے لیکن جب انیل کوڈی جی پہلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی گاڑی ہے وہ gray color کی ہے لیکن جو چلان کیا گیا ہے وہ white color کی گاڑی ہے انہیں تھوڑا سا شک ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ سرکاری آدیش تھا سرکاری چلان تھا تو انہوں نے اپنا دائتو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ٹرافک پولیس کے پاس جانا سمجھا ٹرافک پولیس کے پاس پہنچ کے انہوں نے بولا کہ مجھے یہ جو چلان ہے یہ کہاں پہ بھگتنا ہے انہوں نے جب یہ چلان دیکھا تو انہوں نے پہلے ڈی ٹی آئی کے پاس بیجا اس کے بعد پولیس لائن بھی بیجا اور اس کے بعد انہیں بھی لگا کہ یہ فراڈ ہے اور انہوں نے کنسرنگ جو تھانا ہے وہاں پر بھیج دیا کہ آپ اس کی شکایت درج کر لیں حالانکہ شکایت درج اس لئے نہیں کی گئی کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ فراڈ ہے اور ایک سکیم کے روپ جو ہے یہ سرکلیٹ ہو رہا ہے حالانکہ یہ بھی ایک شکایت ہے کیونکہ اس طرح کا یہ سکیم بھی ہے تو سکیم کی شکایت بھی درج کی جانی چاہیے تھی کیونکہ آخر یہ نشاند ہی کون کرے گا کہ یہ جو ایسے میں سن کو آیا ہے کیا یہ ٹرافک پولیس نے ہی بھیجا ہے یا پھر یہ سکیم ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ اطل کوڈی جی ہے جو ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ کل کی یہ چلان سچ میں ٹرافک پولیس کی طرف سے ہوا کیونکہ دوسری اندیشہ ان کو یہ ہے کہ یہ انہی کی گاڑی کو کوئی دوسرا نمبر لگا کر شنگر میں غلط طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے اور سچ میں اس کا چلان ہوا ہے تو یہ اس طرح کی کوئی گتی ویدی ہوتی ہے تو سیدھا آروب جہاں وہ انیل کوڈی جی پر بھی آ سکتا ہے جو اپنی جگہ بلکل دروست ہے لیکن پولیس جو ہے ان کا معاملہ درج بھی نہیں کر رہی ایسے میں انیل کوڈی پریشان ہے کہ اب یہ چلان بھریں یا نہ بھریں شکایت درج کروائیں یا نہ کروائیں تو ایسے میں سمارٹ سیٹی بننے جا رہی ہی ہماری جو ایڈمیسٹیشن جمعوں کو سمارٹ سیٹی کے طرح ٹریفک پولیس لگ بگ اپنا تیاریوں میں ہے کہ جلد ہی وہ چلان جو ہے وہ ڈیجیٹل طریقے سے بیجے گی تو سب سے پہلے ٹریفک پولیس کو اس طرح سے ڈیجیٹل سکیموں کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر لوگ یہ سوچیں کہ ٹریفک پولیس کے ڈیجیٹل طریقے سے چلان بھرنے ہیں یا نہیں بھرنے ہیں فیلال آپ جو رہیے ویو سٹو ٹی نوز کے ساتھ